مفتی صاحب ہم آپ کی اسم تعاری ہیں قربانی کی شرعی حیثیت اور قربانی واجب ہونے کی شرعی کے تعلق سے رہنمائے فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی شرعی حیثیت اور قربانی کی وجوب کی شروع کی حوالے سے تفصیلی کلام ہو چکا میں اس میں ایک ضروری بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو بیان ہوا کہ منت کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے دیکھیں منت کی قربانی میں اور عام قربانی میں جو بنیادی فرق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منت کی قربانی کا گوشت خود استعمال نہیں کیا جا سکتا منت کی قربانی کا گوشت وہ فقراء اور مساکین کا حق ہے تو سارے کے سارا گوشت فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا جبکہ عام قربانی کے اندر وہ اختیار ہے سارے کے سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں سارے کے سارا گوشت کسی کو توفہ بھی دے سکتے ہیں سارے کے سارا گوشت صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ عام قربانی میں تین حصے کر لیے جائیں ایک اپنا اور گھر والوں کا دوسرا رشیداروں کا دوستوں کا اور تیسرا فقرہ اور مساکین کا تاکہ وہ سب کو اس میں سے حصہ مل جائے میرے خیال میں کال ہے جی بہت شکریہ حضرت کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی میری بین کیا نام ہے اور کیا سوال خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میں آپ کی بہت بڑی شہر ہوں میرا نام نائمہ ہے اچھا نائمہ بہت شکریہ میری ساری بہنیں جو ہیں مجھے بھی بہت پسند ہیں کیا سوال لے کے آئیں آج میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پر زیادہ کرتے ہیں نماز جیسے میری قضا ہو جاتی ہے فجر کی نماز کی قضا میں کب تک پڑھ سکتی ہے فجر کی قضا کب تک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اس موقع پر ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ رہیے اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں قربانی کے مسائل پر کلام کیا جا رہا ہے آپ کی پسندیدہ عالمات اندیسٹ موجود ہیں اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب اون بی پر براہ رازت ہم سب کی رہنمائی کیلئے موجود ہیں ان کی سمت بڑھ رہے ہیں اور قربانی کی شرائی حیثیت اور واجب ہونے کے شرائط کے تعلق سے وہ بریک سے قبل ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے میں چاہ رہی تھی کہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے سے جوڑا جائیں میں نے گزارش کی کہ منت کی قربانی میں اور عام قربانی میں فرق یہ ہے کہ منت کی قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرنا فقرہ اور مساکین کو دینا لازم ہوتا ہے اسے خود استعمال نہیں کر سکتے جبکہ عام قربانی کے اندر بندے کو اختیار ہوتا ہے یہ آپشن ہے سارے کا سارا خود استعمال کرنا چاہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسروں کو دینا چاہیں دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے مستحب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تین حصے کر لیے جائیں ایک اپنا اور گھر والوں کا دوسرا رشداروں اور دوستوں کا تیسرا فقرہ اور مساکین کا غورہ باقہ یہ تو ہو گئی منت قربانی اور عام قربانی کے ماہ بین فرق کے حوالے سے ایک بات دوسری بات قربانی کے حوالے سے ایک یہ بھی ضروری ہے سمجھنے کی کہ بہت سارے لوگ قربانی کے معاملے کو بہت ہلکا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کر دیا تو ٹھیک ہے سواب کا کام ہے نہ کیا تو کوئی بات نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر قربانی شہرن لازم ہوتی ہے تو جن پر قربانی شہرن لازم ہے انہوں نے تو کرنی کرنی ہے اس کے بغیر تو ان کی جام بخشی نہیں ہوگی ایک بات دوسری بات جن پر لازم نہیں بھی ہے تو وہ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی تو کھولی چھوٹ ہے سوابی سواب ہے فائدہی ہوگا نفعی ملے گا اور خاص قربانی والے دن تو سب سے افضل عمل یہی خون بہانہ ہے اس جانور کا کہ جو قربانی کی شروط کے مطابق ہو باقاعدہ حدیث مبارک میں تصریح ہے حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نہر قربانی والے دن اللہ کے حضور بندہ مومن کا کوئی عمل اس سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں کہ خون بہایا جائے اللہ کی راہ میں جانور کا وہ قربانی کی شروط کے مطابق تو یہ اللہ کی حضور محبوب عمل ہے تو لہذا اس عمل کو ضرور اختیار کرنا چاہیے جس کو اللہ نے وسط دی ہے وہ اسے اختیار کرے اور اس کے بارے میں بقاعدہ وعیدیں بھی موجود ہیں احادیث کے اندر کہ جس کے پاس وسط ہو طاقت اور استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے ہمارے مسلے کے جائے نماز کے قریب نہ آئے یعنی وہ عبادت کی جگہ کہ جہاں پہ سب کو جمع ہونے کا حکم تھا تو اسے وہاں سے الگ تھلگ کیا جا رہا ہے یعنی کہ دوسرے لفظ میں کہا جائے سوشل بائیکارٹ سماجی مقاطعے کی وعید ارشاد فرمای جا رہی ہے قریب نہ آئے یعنی ہم میں سے اگر ہوتا تو ہمارے طریقے پہ چلتا تو اس لیے جن کے پاس وسط ہے طاقت ہے استطاعت ہے وہ ضرور قربانی کریں جن پر لادم ہے وہ تو کریں کریں واقعی جن کے پاس وسط یا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان پر لازم نہیں ہے لیکن وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کے لیے بھی بہرحال عجر کا موقع ہے اور عجر حاصل کریں ریا نہ ہو دکھاوہ نہ ہو دکھاوے اور ریا سے ہٹ کر اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے اچھی چیز پیش کرنی چاہیے لیکن وہ اسی حدیث میں جس کا میں نے ابتدائی ٹکڑا ابھی جو ہے ورس کیا اسی حدیث میں آگئے یہ بات بھی موجود ہے کہ قیامت کے روز قربانی کے جانور اپنے بالوں سینگوں اور کھروں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو دیکھیں قربانی کے جانور بالوں سینگوں اور کھروں کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں تو پھر بندہ امین ایسی قربانی پیش کریں کہ قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہو تو آدمی خوش ہو کہ میں نے اپنے رب کے حضور اچھی چیز پیش کی اسے وہاں پر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اچھا جانور فربا جانور صحت مند جانور وہ اور اچھا ہو اللہ کی راہ میں وہ قربان کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں اللہ کی رضا کی نیت سے کریں دکھاوا نہ ہو کیونکہ دکھاوا وہ عجر کو ثواب کو ضائع کر دیتا ہے اللہ اکبر